السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسین سانت کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن حسین سانت کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دے حاضرینِ مجلس احبابِ گرامی سامین و سامیات سیرتِ تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مختلف پہلو زاویے آپ لوگوں نے سنے پڑھے اس سیرت کی سب سے منفرد نمائیہ حیثیت کہ تاجدارِ ختمِ نبوت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک اللہ نے ہر دور میں ہر ضرورت اس کے تقاضوں کے مطابق مسائل کے حل کے لیے ہر نبی اور پیمبر کو میرے مالک نے وحیث نواز ہر پیمبر اپنی قوم کی طرف قبیلے کی طرف برادری کی طرف اپنی بستی اور اپنے مخصوص علاقے کی طرف نبوت کے ساتھ سر فراز کر کے پھیجا دیا مگر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکو اللہ نے یہ شان بخشی جس شان میں ان کا کوئی سانی نہیں کہ میرے رب نے نبوتوں کا سنسلہ آپ پہ آکے ختم فرمایا قیامت تک کے لیے انسانوں کے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں ان مسائل کا حل مکمل کر دیا الیوم اکملت لکن دینکو جو جو نعمتیں آسمان سے زمین کے لیے عرش بری سے اہل زمین کے لیے میرے رب نے بنائی تھی وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وہ نعمتیں مکمل کر دی اور آپ نے جو دین جو عقیدہ جو مسائل جو احکام اور جو نواہی پیش کی میرے رب نے ان کے اوپر اپنی رضا کا اظہار کر دیا وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَةِ یہ ایسا اعلان ہے جس اعلان کو صاحبِ دل صاحبِ نظر صاحبِ فطر صاحبِ تحقیق اس کے لیے یہ سبق سمجھنا لینا مشکل نہیں احبابِ ارامی میرے رب نے سرزمینِ حجاز کو یہ عزاز بخشا ہے کہ مکہ اور مدینہ جیسے شہر دی ہے وہی کا آغاز وہی کا اختتام نبوت کے تیس سالہ دور کے گواہ میرے محبوب کے اہلِ بیتِ اتحار اور محبوب علیہ السلام کے اصحاب یہ سوہ لاکھ یارانیں دوستانِ ایمان سے جڑے ہوئے ان لوگوں نے ہر دکھ سکھ میں ہر مشکل اور آسانی میں جنگ و جدن میں جہاد میں قدم قدم پہ محبوب علیہ السلام کا ساتھ دیا تو اللہ تعالی نے ان کی وفاؤں کو سنے عطا فرمائے اسی طرح پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ جہاں حجاز سے قولو لا الہ الا اللہ کا آغاز ہوا تھا اور اس سرزمین اور دھرتی کو اللہ تعالی نے اس کلمہ توحید کی بنیاد پہ دنیا میں شہرت برشید اور محمد الرسول اللہ والذین معہو آپ اور آپ کے اہلِ بیت اور آپ کے اصحاب نے آپ سے جو وفائیں بھائی ہیں کتاب اللہ کی ایک ایک آئت اس کی دواہ ہے حضرات عزی وقار جی ٹھیک میں اور آپ جب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ دنیا میں دوسرا ملک ہے جس کے رہنے والوں کو رب نے یہ عزاز بخشا ہے کہ یہ کلمے کی وجہ سے کلمے کی بنیاد پہ اپنے کاروبار اپنی زندگی مال و مطا رشتے دار عزیز و اکار کھیتی باری کاشکاری دنیا داری کو چھوڑ کے اگر اس خطے کو چنا تھا تو ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اور حضرات اس کے باسیوں نے حق ادا کر دیا اللہ ان کو جزا دے وہ حق یہ تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارے مشرق کے ہمسائے انڈیا کے شہر قادیان کا ایک قادیانی ایک مرزا شہر سیال کوٹ کے اندر منشی گیری کرنے والا انگریز اور اس کے پیسے پہ پل کر کے لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ کے اوپر شبخون بارنے کے لیے علم کی بنزلیں تیہ کرتا ہوا عالم بن کے مناظر بن کے پھر گائی بن کے پھر جو ہے وہ مباحث بن کے نبوت کی طرف مسیح معود بن کر کے بڑھتا چلا ہیا اللہ اس خطے کو قیامت تک قائم رکھے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے قانونی حیثیت سے صرف جذباتی نہیں جذبہ ایمان بھی ہے یقین اور اتقان بھی ہے لیکن اس ملک کے سیاستدانوں نے حکمرانوں نے ججز نے وکیل نے علماء نے حکلہ نے خطبہ نے اور سامحین نے جس جس بھی کیٹا جری سے کوئی تعلق رکھتا تھا اپنا اپنا حق ادا کر کے الحمدللہ بحث کے بعد مبحثے کے بعد موقع دینے کے بعد دلائل سننے کے بعد دوسرے کی رائے کو سمجھنے کے بعد اس میں جنہ کے بعد اپنے بے شمار دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ جو شخص بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ختم نبوت کا منکر ہے آئین پاکستان کا حصہ بنا یہ کوئی صرف جذباتی یا زبردستی کا پہلو نہیں کرنے پوری مواقع دے گئے پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ لکھا گیا قانون بنا اور یہ آپ کا سید والا کے ایک ایک بشندے کا یہ آئینی حق ہے آئینی حق ہے اور پلکی حق ہے پاکستانی شہری ہوجہ کے نہ دے کہ وہ ہر اس شخص کو جو آپ کی ختم نبوت کا منکر ہے اسے کافر ایک آدھ شخص یا فرقے میں نہیں ہوئے تمام مقاطب فکر تمام علماء سارے مذاہب اور الحمدللہ زندگی کے ہر شخص سے ووستہ انسان نے اپنا کردار نبھایا اور یہ بات سمجھ آئے کہ وہ ربوی ہو وہ لاہوری ہو وہ قادیانی ہو جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے حضرات اور یہ میرا دینی حق بھی ہے مگر کچھ آہباب وہ آج کے دن موجودہ حالات میں یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اسلام تو لوگوں کو مسلمان بنانے آیا تھا اور ہم کلمہ پڑھنے والوں کو سنیے گزرہ یہ درد بڑے لوگوں کو ہے اسلام غیر مسلموں کو مسلمان بنانے آیا تھا مگر یہاں عجیب مسئلہ ہے کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں قبلہ بھی ان کا ہمارا گالہ ہے اللہ کو وہ اللہ بھی مانتے ہیں اور وحیب کو وحیبی تسلیل کرتے ہیں قرآن مجید کو قرآن مانتے ہیں حدیث فاق کو حدیث جانتے ہیں قرآن مجید چھاپ کے ترجمے دنیا پھر میں بانتے ہیں احادیث کی خدمت کرتے ہیں اور پھر وہ اصحاب کو بھی مانیں آلِ بیتِ اطحار کو بھی مانیں انبیاء علیہ السلام کو بھی مانیں وہ ان کا کلمہ بھی ہے قیام بھی ہماری طرح رکو بھی ہمارے جیسے سجدے بھی ہمارے جیسے داڑیاں بھی ہماری طرح لباس بھی ہماری طرح سر پہ ٹوپیاں بھی ہماری طرح اور ان کی ساری چیزیں ہم سے کامن ہیں کیا وجہ ہے کہ سورة الاحذاب کی آیت نمبر چالیس کے ایک ٹکڑے ایک ٹکڑے اس کی وجہ سے خاتم النبیین کے لفظ کی وجہ سے اور اس اختلاف کی بنیاد پہ انہیں کافر کیسے کہہ دیا ہے یہ پارلیمنٹ نے کیسے کیا علماء کو یہ کیسے انہیں جواز ملا سیاستگانوں نے حکمرانوں نے وقت کے وڈیروں نے چودریوں نے غریبوں نے عوام نے ان لوگوں کو کافر کیوں بولا ہے اور یہ خود بھی بیچارے رو کے دنیا کو آنسو بہتے تو حضرات میں نے شروع میں جو شیر پڑھا تھا وہ بلا وجہ نہیں ہے حسی صاحب کے نقش و نگاہ خوب سے ہی رہے ہیں دیکھنے میں وہ بڑا رنگ دار بڑا لچکیلا بڑا چمکیلا بڑا خوبصورت بڑا حسین بڑا جمیل دکھتا ہے لیکن کہنے والا کہتا ہے نگاہ زہر پہ لکھ خوش نمہ بدن نہ دے بدن دیکھنے میں بڑا پیارا ہے لیکن اس کی زہر جو اس خوش نمائی میں چھپی ہوئی ہے دانائی اور اکلمندی کا تقاضہ ہے کہ اسے دیکھا جائے حضرات آج کوشش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ تو صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کہہ لینا کہ ہمارے وہ ہم قبلہ بھی ہم کلمہ بھی ہم رسول بھی ہم الہ بھی اور پھر قرآن بھی ایک کتاب بھی ایک کامبہ بھی ایک قبلہ بھی ایک رسول بھی ہے نماز ایک روزہ ایک یہ سب ایک ہیں تو پھر یہ فرق کیوں ہیں ہمارے آپس میں بھی تو مسئلہ کے اختلاف ہیں اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں ان کے ساتھ آیت کے ایک ٹکڑے کا یہ اختلاف یہ کہہ دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطم النبیین ہیں اس میں اختلاف تھا تو کیا ہوا سنیے کسی بھی قادیانی یا مرزائی کو آپ سے اختلاف سب سے پہلے دین پہ ہے اور یہ ہمارا کہنا نہیں حوالوں کی اکلم بھی اس اصحاب کی کتاب سے صفحات کے ساتھ بھری ہوئی اللہ نے مسلمانوں کے لئے جس دین کو چنا ہے پتا ہے نا اس کا نام کیا ہے اند دین اند اللہ اسلام اور مالک فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِي محمد الرسول اللہ صلی اللہ پہ ختم فرمایا اب یہ ہمارا کہنا نہیں یارو کا اپنا کہنا ہے اپنی کتابیں اپنے اخبار اپنی تحریریں اور اپنی تقریریں ہیں کیا لکھا کہ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف صرف مسئلہ مسیح معود میں نہیں بلکہ ایک ایک چیز میں کلمے میں نماز میں روزے میں حج میں جہاد میں ایک ایک مسئلہ میں ہمارا مسلمانوں سے اختلاف ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہمالے اپنے گھر کے ہیں کتابیں گھر کی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پنپلڑ یا بروشر نہیں جن کو بڑو نے لکھا ہے لیبریریوں کی زینت ہے انہیں کبھی پڑھ یہ جب اسلام میں ان کا ہم سے اختلاف ہے اور اقرار بھی خود ہے پوچھنا تو بنتا ہے کہ اختلاف کیسا ہے اور کہاں ہے حضرات سنی سب سے پہلی چیز اسلام محمد و رسول اللہ صلی اللہ مجلس میں جتنے لوگ ہیں شرمانے کی ضرورت نہیں میرا ایمان ہے اور میں دن کی روشنی میں رات کے اندھیروں میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے مال جو اسلام تو نے آدھ علی سلام سے شروع کیا محمد رسول سلام پہ ختم فرمایا ہے میرا اس پہ یقین ہے کہ وہی ہدایت کا ذریعہ ہے ایمان ہے آپ کا میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں اگر نہیں تو ہاتھ نہیں اٹھائیں رہنے دیں کیوں ہم انشاءاللہ کچھ نہیں کہتے ہیں معاملہ رب کی سبور دیں اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو جناب کے جملے یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا اسلام سچا نہیں ہے سچا اسلام وہی ہے جو مہعود مسیح مرزا غلام محمد کے خرور سے ملتا بنیاد ہم نے نہیں باندی پارلیمنٹ کے اندر ہے احوال چل رہے ہیں موقع دیا گیا ہے کتابیں موجود ہیں سارے مسالک ہیں ججز اور وقالا ہیں سیاست دان موجود ہیں حکمران موجود ہیں پورا موقع دیا جا رہا ہے لیکن جب یہ عبارتیں سامنے آئیں تو صفائی نہ دی جا سکتے دوسری چیز مسلمان ہونے کے لئے کلمہ چاہیے کلمہ کی شک کیا ہے اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول حضرات اپنے یاروں نے اپنی کتابوں میں خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جب ہم محمد کہتے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں جو محمد ہے اس محمد سے مراد محمد ابن عبداللہ نہیں ہے اس محمد سے مراد مرزا غلام احمد ہے آپ کے سامنے سو بار بھی کلمہ پڑھ کے گئے آپ نے ہمیں کافر کہا کافر بنایا لاؤ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ محمد الرسول اللہ آپ مسلمان سمع پہ کافر ہونے کے بعد مسلمان ہونے کے لئے کلمہ ہی تو ضروری ہے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے اسی سامپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوش نما بدل نہ دے پارلیمنٹ کوئی بے وقوفوں پہ جو ہے وہ مبنی نہیں تھی صاحب اکل تھے صاحب دانش تھے صاحب فکر تھے صاحب نظر تھے اور قوموں کے ترجمان اور نمائندے تھے اور پھر وہاں پہ اللہ کا شکر ہے علماء تھے اہل دل تھے اہل دیل تھے اہل تحقیق تھے جب محمد کے لفظ کو پرکھا گیا قادیانی اور مرزا یہاں پہ کوئی بھی ہوگا مرزائی وہ اس محمد سے مراد محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ مراد نہیں لے رہا بلکہ اس محمد سے مراد وہ لیتا ہے کہ میرا مرزا غلام احمد اللہ کا رسول اب بھی کوئی مجھ سے پوچھے اور کہے کہ یار ان کا تو کلمہ ہے کہ بھائی یہ تیسری چیز ہم اس کلمے کو دین کو وحی کو اسلام کو کس کے ثروف سے لیتے ہیں وحی کے ذریعے اللہ خود فرماتے تنزین من رب العالمین یہ جو وحی ہے بھیجنے والا اللہ ہے لانے والا کون ہے نازل بھی روح العمین اسے جبرین امین لے کے آیا ہے محمد رسول سلم کے قلب اتھر پہ بھائیو جتنے مسلمان جتنے فرقے جتنی جماتے ہیں سب کا ایمان یہ ہے کہ آسمان سے وحی لانے والے فرشتے کون ہیں جبرین امین مگر یاروں کے ہاں دھوکہ جی ہم وحی کو مانتے وحی کو تسلیم کرتے ہم نے وحی پہ ایمان رکھا ہے سنیے جب بھی کوئی مرزائی یا قادیانی یا احمدی کہلانے والا وحی کی بات کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے ان کے نزدیک وحی کیچی فرشتہ لاتا یاروں کی کتابیں ہیں پہاری ہیں پسے ہوئے ہیں لکھا ہوا ہے مجبوری ہے جو مرزی صرف ذرا پوچھ لیجئے حسین سام کے نقش و نگار خوب سے ہی لیکن نگا زہر پہ رکھ خوش نما بدر نہ دے اسلام بھی آر کلمہ بھی آر وہی بھی آر آئیے مجید پہ ایمان رکھنے والے محفظ سے اللہ کے آگواہی لگوائیں کہ وہ قرآن جو الحمد اللہ یہ گواہ محمد رسول صلی اللہ اس قرآن کے بارے میں سنی اس کے پارے ہیں تیس سورت ہیں ایک سو چودہ آیات ہیں چھ ہزار دو سو چتیس ہمارے نسخوں میں جو موجود ہیں یہ صرف وقف کے اعتبار سے چھ ہزار چھ سو چھ چھ شامی نسخوں میں اب آئیے کے اندر نہ یہ قائد کا اضافہ نہ کمی ایمان ہے مگر یانو کا قرآن کون سا ہے جسے پیچی فرشتہ ہے کیا ہے اس کا نام القتاب المبین ہے اس کے بیس پارے ہیں اور لکھا ہے کہ محمد کے قرآن میں اب وہ ہدایت نہیں ہے جو مرزا کے قرآن میں ہے ہدایت لینی ہو تو وہ الہامات پڑھئے جن کی جدہ جدہ آیتیں ہیں اور جو مرزا پہ اتری ہیں ٹیچی فرشتہ لے کر آیا ہے اب ہدایت اس میں ہے لوگوں کہا جاتا ہے جی ان کا قرآن بھی ایک کلمہ بھی ہے اور وہی بھی ایک اسلام بھی ہے پھر کافر کیوں ہمارا ایمان ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا منکر بل اتفاق سارے مسالے کے اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا غیرہ اسلام سے باہر ہے یہ بیدائی ابتدائی چیزیں بدی ہاتھی ہیں اور انسان کی اساس ہیں اسلام کی بنیاد ہیں اگر یہ آنا ہے ملائکہ کو بھی چھوڑا اور یہاں آکے قرآن کو بھی اپنا بنا لی اس کے بعد حدیث پاک پوری امت مسلم اور رسول سلم جو بول بولتے تھے وہ ہوتی تھے اقوالہ میرے محبوب کے کول افعالہ آپ نے جو کیا وہ بھی حدیث بنا آپ کے ہوتے ہوئے جو خبر آپ کو ملی آپ اس پہ چھپ رہے یا ناراض ہوئے وہ بھی حدیث حدیث تقریری بن گئی حضرات اللہ کا شکر ہے میرے سارے مسالے کے مدارس میں لیبریریوں میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں تحقیق اور ریسرچ کے اداروں میں آپ کو مسند احمد بن حنبل بھی ملے حدیث پاک کی کتاب میرے محبوب کے اقوال اور افعال اس میں موطہ امام مالک بھی ملے آپ کو شہیع البخاری بھی ملے شہیع مسلم بھی میسر سنن ابی دعوود بھی جام ترمزی بھی سنن النسائی بھی سنن ابن ماجا بھی مسانید بھی جوام بھی رسول اللہ سنن کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بول آپ کا کیا ہوا کوئی فیل اور عمل میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سینے کی بہار ہے کہ نہیں ارے کہاں جگہ دیتے ہو رسول سنن کی حدیث لکھی ہوئی ہو ورک کہیں مل جائے اللہ کی قسم ہماری جید انہیں فرنٹ جیب میں سینے پر ہماری آنکھوں کا نور سینے کا قرار ہمارے ایمان کا حصہ قابل عمل اور غریب سے غریب انپر سے انپر اسے کہہ دیجئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو کیا کرے گا نظریں کریں آئیے دوسری طرف دوکہ دیں گے ہم حدیث پاک کو مانتے حدیث چھاپتے حدیث کی خدمت کرتے حدیث پڑھتے اور پڑھاتے لوگوں حسی صاحب کے نقش و نگار خون سے ہی لیکن نگا سہر پہ خوش نمہ بدر نہ دے مرزائیوں کے نظری محمد الرسول صلی اللہ کی جتنی بھی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ یہ مداری کی پٹاری مداری کی اور ان کی جگہ کونسی ہے ردی کی ٹوکری اگر آپ کے دائیں بھائیں کو بھائی سو رہا ہے نا ذرا چھٹکا دیں دنیا کیا کر رہی اور آپ کو اب نیدے آئی ہیں جا کے سونا ہے تو اہل خانہ میں جا کے سوئیے جا کی یہ قوم کہا اور لوگوں سوائے اس کے آئیے ذرا مداری کی پٹاری بھی شاید آپ کو سمجھ نہیں میں دکھا دوں سید والا ہو یا جنہ والا ہو بچے کی ہو یا موڑ کھنڈا ہو بھائی پیر ہو یا پتوں کی ہو حضرات فیسر آباد ہو یا لہور ہو مداریوں کو آپ نے دیکھا ہے ایک نیولا ایک طرف وہ پٹاری میں سام اور ہاتھ میں ڈگ ڈگ اور ترڑ بڑے بڑے کی آواز کانوں میں پڑی لوگ اکٹھے ہوئے مجمع بنا بچے بیٹھے بڑے آئے اور پھر ان کو کیا کہا کیا بولا سام اور نیولا لڑے گا اگر آپ لوگ بولے تو مداری کی پٹاری کہتا ہے کہ نیولا سام سے لڑے گا میں نے اپنی زندگی میں یہ مداری دیکھنے کے لئے ایٹی نائن سنے لگ بھگ چورانوے تلگ لگ تار پانچ سال فیصلہ باد کے آٹھ بزاروں میں جمعے کے دن ان مداریوں کو اور اسی طرح سن چوراسی سے لے انہان میں تلگ بڑے بڑے میلوں کے اوپر ان آنے والوں کو دیکھا میں نے کبھی سام اور نیولے کو جنگلوں میں تو لڑتے دیکھا لیکن مداریوں کے پاس لڑتے نہیں دیکھا مداری لوگوں کو لڑ گئے دھوڑی دیر کے بعد نیولا کہا سام کہا من کے والا آیا دوسرا آیا تیسرا آیا اس نے اپنا رنگ دکھایا سودا بیچا سامان بیچا دوا بیچی جیپ سے پیسے نکل وائے بڑونے تو لینی ہوگی ہمیں تو ضرورت نہیں ہوتی تھی لیتے نہیں تھے بچے تھی لیکن ہم یہ سوچتے جو بیا دیا اس کی ابتداء نہیں کیا محمد الرسول اللہ اس طرح کہتے آپ کا ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی جلوت بھی وہی خلوت بھی وہی کائنات کے سب سے بڑے سچے آسمان سے جو اترا وہی دیا بل لغمان زیر ایدائی سوال لاکھ لوگوں میں کھڑے ہو میرے محبوب نے کہا جو میرے رب نے میرے ذمہ لگایا تم تک پہنچا کے نہیں پہنچا سوال لاکھ آدمیوں کے اڑھائی لاکھ ہاتھ کھڑے ہوئے محبوب ہاں پہنچا دیا حق ادا کر دیا امانت پہنچا دی مگر یہ ظالم کہیں کہ میرے محبوب کی حدیث کی کتاب مداری کی بٹاری تو کہیں لفظ کچھ آرے بول کچھ آرے تول کچھ آرے گفتار کچھ آرے کردار کچھ آرے بطایا کچھ آرے میں یار کچھ آرے نہیں اور پھر کہا ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے اس طرح کے بد وقت اور بد نصیب کے جملے ہم اور سنیے کیا کہا بیا ہمارے نزدیت حدیث وہ ہے جو بول مرزا نے بولا ہے جو اس کی حفوات بکواسات ہیں وہ ان کے نزدیت انشادات ہیں اور جو جھوٹ ہے مداری کی پٹاری ہے وہ اس کو حدیث مانے محمد رسول صلیب کی اقوال کو جھوٹ کر کے اور ردی کی ٹوکری میں پہنکے اور آپ کو محبت چڑی کے سینے لگا لیں حدیث سنیے ہم رسول صلیب کے تمام اہل بیعت کو ماننے والے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے میرے رب نے زندگی رہی میرے رب نے موقع رکھا تو ہم ہونگلیوں کے پوروں پہ گھنمائیں گے اور ان لوگوں کے نزدیک میں صرف دو کی مثالیں دینے لگاؤں یہ جو کہتے ہیں جیم اہل بیعت سے بھی پیار کرتے ہیں آپ پیر میں کافر کہتے ہیں ظالم کی زبان اور کلم کی نوک سے یہ جملے نکلے ہیں بدنصیب زمانہ بدنصیب کائنات کہتا ہے میرے سر کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کشفی عالت میں اپنی ران پہ رکھا نبی کی بیٹی ہو بیش 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 حضرات میں دلائل کے ساتھ صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بنتا ہے تو ضرور حمایت کریں اگر نہیں بنتا تو جملوں کی تلخی دیکھیں کشفی حالت میں اور پھر اگلا جملہ کہا مجھے بتایا کہ میں کس جگہ سے ہوں نہیں سمجھ ہوں گے آپ مجھے وہ مقام دکھایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں وہی سے پیدا ہوں ران پہ سر رکھوا کے کشفی حالت آگے چلی اس ظالم کی حالت یہ تھی اللہ نے دنیا میں کی تھی اس کا جو ہمارا ہوتا نا جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل زردی بھی آپ کسی بھی جوب میں آتے ہیں اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو اس اعتبار سے ہر نقص پاک رکھتا ہے اس نے عزاز کس قضرت سلس بول کے بیچارے مریض سلس بول بڑی بات نہیں ہر کو رکھتا ہے لیکن میں جو کیفیت ہے جو اپنوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے وہ سنی ہے شاہر کے کترے کنٹرول نہیں ہوتا جہازہ سلوکہ پہنا ہوتا تھا سلوکہ جانتے ہو ہمارے بزرگ پتہ نہیں آپ کے اب چلتا ہے بنیان کی جگہ نیچے کتنی ساری اس کی جیبیں ہوتی تھی تو اس کے ایک ادھر اسے بھی گریبان کہتے ہیں اور ایک گریبان سے ادھر اندر سلوکہ یہ بیچارہ بٹوانی کے لئے بٹے رکھتا تھا بٹی کہ پتہ نہیں پشاپ کہاں وہ شروع پھیلے رہے تھا خود اپنوں نے لکھا ہے اس ظالم کی حالت میرا رب اس سے بھی بری موت مارتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے دین کے نام پہ دھوکہ اور مسیحیت کے نام پہ دھوکہ حالت یہ لکھی ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا بٹوانی کر کے گوڑ والی جگہ پہ روڑے ڈال لیتا اور گوڑ سے کبھی بٹوانی کر لیتا اور جب شوگر لو ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھایا کیا اب سنیئے یہ جو جیبوں میں ہیں نا ڈالے ہوئے وٹے اور یہ جو ڈالے ہوئے کھوڑ کے ڈھیلے اور پشاپ آج تک یہ جملہ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس نے بولا کیا ہے کہ ان جیسے میں سیکڑوں گریوان میں لیے پھرتا ہو یہ ظالم ویلیو دیتا ہے میرے نبی کے نواسوں کو اور پھر ہم سے دعویٰ جنار مسلمان کہیں ہسی ساپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ سہر پہ خوش نما بدن نہ دے ہمارے آپ سے کوئی شک والی مسلمان ہونا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں توبہ کریں لوٹ ہم تو بیٹھے ہی سی لیے لیکن آپ دونوں طرف کے دعوے کریں ادھر بھی رہیں راضی رہے رحمان بھی خوش رہے سیطان بھی اگلی چیز کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے صحابہ کو ماننے والا محب ہوگا ہم آدمی کی تو بس کی بات نہیں لیکن جب ہم نے کھول کے اندر کی حقیقت دیکھی موں کھول کے اندر کا زہر دیکھا تو لکھا ہوا تھا پہلے صحابی کی تاریخ سنی ہے جس نے محمد رسول سلام کو حالت ایمان میں ملاقات کری ہو اور ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایمان کے اوپر گزری ہو اور موت بھی اسی فہبوب کی غلامی میں آئی ہو یہ ہوتا ہے صحابی اگر ادھر کیا لکھا ہے صحابی سے مراد وہ محمد رسول سلام کا کلمہ چھوڑ کے مرتد ہو کے پھر کسی مرزائی پہ ایمان لایا یہ مرتد ہے جس نے محمد رسول سلام کی شریعت چھوڑی ایمان کا ناتہ توڑا مرتد ہو کے ایک پرلے درجے کے انسان جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس پہ ایمان امتی پیلتی تھی وہاں سے حمل ہوا حمل سات مہینے کا ہو گیا اپنے رشتداروں نے پھر نکاح کروا دیا اور یہ ولد زنا تھے معاذ اللہ کہا اسی وجہ سے طبیعت میں کنجریوں کوئی طرف ملان تھا اور وہ ان سے تیل ملواتے تھے مالشیں کرواتے تھے اور پھر جھوٹا بھی لکھا پتہ نہیں دروگو بھی لکھا کیا کیا لکھا کھاؤ اور ٹپو بھی لکھا اس طرح کے جملے لکھنے والے انبیاء کی خلاف نبی کی شان کیا ہوتی ہے وہ پہلے نبیوں کی تصدیف کرنے والا قرآن پہلے کتابوں کی تصدیف کرنے والا اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا حق اور حقیقت کو سامنے رکھنے والا معززین کو معزز خرار دینے والا مگر اس میں اپنے علاوہ کائنات کے کسی پیمبر کو بھی عزت نہیں اصحاب کو عزت نہیں دی اسلاف کو عزت نہیں دی لوگو اس طرح کے بندے کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو چھوڑ کے ارتداد کی دنیا میں چلے جانا کی یہ ایمان ہے نہیں سریحن کفر ہے اور مرزا ہی دو طرح جو پہلے مسلمان تھے اور مرزا پہ ایمان لے کر کے آئے رسول اللہ کو چھوڑا یہ مرتد ہو چکے اور وہ لوگ جو ان کے گھر میں بچے پیدا ہوئے نسل در نسل پیدا ہو رہے وہ گفر میں ہیں لہٰذا یاد رکھا جائے الحمدللہ امت مسلمہ ہونے کے ناتے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی امت ہونے کے ناتے یہ صرف ذمہ داری میری یا سٹیج نہیں ہے ایک ایک فرد وہ ٹیچر ہے وہ استاذ ہے وہ پروفیسر ہے وہ کچھ سٹیجوٹ میں ہے وہ کہیں دکان میں ہے وہ مزدور ہے وہ چھابڑی اٹھاتا ہے یا کہیں وہ کاشکار ہے پیغمبر کے ختم نبوت کے پہرے دار بن کے چونکی دار بن کے جینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور ان پہلوں کو علمی طور پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پنجوں گھر کا ماحول ہے اور الحمدلللہ ثبوت حاضر ہیں اپنی تحریروں کی اگر یاروں کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو پھر ہم اوراک حاضر کریں لیکن ہے کہ صرف اور صرف تھوکہ دجل اور خرید ہم اپنے بھائیوں کے لئے لفظ میں بھائی کیوں بول رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد یاد رکھنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناتے مجھے پیار ہے کہ کافر کفر میں نہ مرے مجھے درد ہے مرزائی مرزائیت میں نہ مرے یہودی یہودیت میں نہ مرے سکھ سکھ مت میں نہ مرے ہندو ہندو مت میں نہ مرے اسے قعوت دین دیتے ہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اللہ تجھے جنت دے دے گا حضرات ہم ان کو اس درد کے ناتے تڑپ کے ناتے ایک فکر رکھ دعوت دیتے ہیں کہ اب بھی لوٹ آؤ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آجے تو بھولا ہوا نہیں کہتے توبہ کے دروازے کھلے ہماری تم سے محبت ہے ہمارا تم سے انسانیت کے ناتے ایک تڑپ اور درد رکھتے ہیں لیکن اگر نہیں لوٹ اور زد پہ اور آنا پہ ہیں تو پھر ہم علمی جواب اور لحاظ بھی رکھتے ہیں اور وہ وہی حق ہے جو ایک پاکستانی ہونے کے ناتے آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ مرزائی احمد قادیانی کبھی ہے سنت رسول کے مطابق بھی ہے اور سورة الہزاب کی آیت نمبر چالیس کے مطابق بھی ہے اللہ تعالی احباب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے دھوکے میں آنے کی بجائے حق سامنے اور پوچھئے کبھی جناب کلمے سے کیا مراد اسلام سے کیا مراد قرآن سے کیا مراد وہی سے کیا مراد حدیث سے کیا مراد صحابی سے کیا مراد اور پھر نبوت اور مسیحیت سے کیا مراد اہل پید اور انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی توحید کے یہ معاملے کیا آپ ان کو کتابوں سے نکالیں گے نکال کریں رجل کریں اس کو اور پھر بولیں کہ ہم محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ ان کو اپنا نبی اور خاتم نبیین مانتے ہیں ہمارے بازو بھی کھلے ہیں ہمارے دل بھی کھلے ہیں لوٹ آئیے ہم دعوت دیتے ہیں آجائیے بھولاتی ہے موچے کہ دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے میرے بھمر کو روند کے نبی کمالی ہے تو خوش ہو کے رہ گی ساحل کی چھانج پر اکول کولی ہادہ وآخر دعوان الحمد اللہ 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 اللہ